بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعلى آلہ وآصحابہ وسلم ہمارا آج کا موضوع خاص ایک ایسی خاص نماز پر ہے جسے تصوف اور فقر میں ایک خاص اور لا زوال مقام حاصل ہے اور یہ نماز ہمارے اولیاء کرام اور فقراء کی تعلیمات کا دل و مغض ہے اور انہوں نے اس نماز کی آدائیگی سے وہ لذت پائی ہے کہ پھر ان کی نظر میں کائنات کی دیگر لذتیں بے کار اور بے مینی ہو گئی اور وہ کائنات کی ہر چیز سے الگ ہو بیٹھے تو ساوائن کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہم آج کس نماز کا ذکر کرنے والے ہیں تو جناب ہم آج کی اس ویڈیو میں نماز عشق کو زیر بیس لا رہے ہیں لہٰذا ہم گزارش کریں گے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا تاکہ آج تک جو نماز ہم سے مغفی رہی ہے اب اس نماز عشق کا راز ہم پر آشکار ہو جائے اب بلا تاخیر ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں دیکھے ساوائن اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے جس نے ہماری رہنمائی کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہی سلم کی امت میں سے کچھ مرد مجاہد فقراء پیدا کیے جنہوں نے ذات حق تک پہنچانے کے لیے ہمیں ذکر فکر جیسی نعمت عظیم سے سرفراد فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کو یہ بھی بتلایا کہ ماں ذکر فکر پر اکتفا نہ کریں بلکہ وسالِ الہی کے لیے ایک خاص نماز بھی اکثیر ہے جسے نمازِ عشق کہتے ہیں لہٰذا اس کو سمجھیں اور اس نماز پر توجہ دیں کیونکہ یہ وہ نماز ہے جو عبد اور معبود کے درمیان رابطے اور ملاقات کا ایک ذریعہ ہے اور یہ وہ رابطہ ہے جس میں ظاہری حصیات عالمِ محسوسات سے منقطع ہو جاتی ہیں باطنی حواس غالب آ جاتے ہیں اور انسان ہر شئے سے بلند ہو کر اللہ تعالیٰ کے زیدار میں مہو ہو جاتا ہے اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جس کی میرے نزدیک میراج نہ ہو اور رسالت الغونسیہ میں سیدنا غونس العظم شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ اے رب کون سی نماز تیرے قریب تر ہے فرمایا وہ نماز جس میں میرے سوا کچھ نہ ہو اور نمازی بھی اس نماز سے غائب ہو دراصل نمازِ عشق میں مخلوق کا خیال تو دور اپنی ذات کا وجود رکھنا بھی گناہ سمجھا جاتا ہے اور اس نماز میں ہونٹھ و زبان تک کو تالہ لگا دیا جاتا ہے حضرت سخی سلطانِ باہو رامت اللہ علیہ نمازِ عشقِ مطلق فرماتے ہیں عاشق پڑھن نماز پر امدی جیوچ حرف نہ کوئی ہو جیہاں کے ہاں نیت نہ سکے اتھے درد مدان دل ڈھوئی ہو اکھی نیرت خون جگردہ اتھے ووزو پاک کریوئی ہو جب نہ ہلے تے ہوت نہ پھڑکن باہو خاص نمازی سوئی ہو یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ عاشق وہ عشقی نماز پڑھتے ہیں جس میں کوئی لائن یا حرف نہیں ہے بلکہ اسے سانسوں کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ نماز ہے جسے ہر ایرہ غیرہ اور فرقہ پرست ملان نہیں پڑھ سکتے بلکہ یہ نماز خاص لوگوں کے حصے میں آتی ہے کیونکہ اس نماز کے لیے جو ووزو کا اتمام ہوتا ہے وہ پانی سے نہیں بلکہ جگر کے خون سے کیا جاتا ہے اور جگر کا لہو دینا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے سامینی محترم یاد رہے کہ جب نمازی عشق کی نیت کر لی جاتی ہے تو زہری عبادت گہہ اور زہری عبادت دونوں کا تصور مادوم ہو جاتا ہے کیونکہ عبادت گہہ عاشق کے اپنے اندر قائم ہو جاتی ہے اور یہ ایک ایسی عبادت گہہ بن جاتی ہے جس میں معبود حق پورے اظہار سے موجود ہوتا ہے پھر اس کے لیے مندر مسجد کریسا یا حرم سب ایک سا ہے بس اس کے لیے ہر جگہ اللہ کی ذات ہے اسی لیے تو بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسہ عشق نماز جدو نیتی ہے سن بھول گئے مندر مسید تی ہے ملہ چھوڑ دے علم کتابان دا ایوے چائی بھار عذابان دا وضو کر لے شوق شرابان دا تیری اندر باہر پلیتی ہو تیکو کعبے دے وچ نور دیسے ساڑے بوت خانے وچ حضور وسے ستھو نیڑے تیکوں دور وسے تیری نیت وچ پلیتی ہے اسہ عشق نماز جدہ نیتی ہے سن بھول گئے مندر مسید تی ہے دیکھے سوائیں حضرت بو علی کرندہ رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں اور وہ لوگوں کے ساتھ یا سب کے سامنے نماز نہیں پڑھتے تھے خیر لوگوں نے آپ کا یہ عمل دیکھ کے اس دور کے بہت بڑے مفتی سے اس معاملے میں بات چیت کی کہ حضرت بو علی کرندہ رحمت اللہ علیہ بزرگ صفت انسان ہیں مگر ان کا نماز تر کر دینا اچھا عمل نہیں لہٰذا آپ انہیں نماز کی ترغیب دیں تاکہ بزرگی اور ولایت پر آنچ نہ آئے خیر اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے مفتی زیاؤ الدین حضرت بو علی کرندہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے سوال کیا کہ آپ نے اپنی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے اور آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے تو یہ سن کر حضرت بو علی کرندہ رحمت اللہ علیہ نے یہ فکرہ دور آیا کہ بے ایف ذات اللہ رب العزت کی ہے اللہ بس باقی حوث یہ سن کر مفتی نے کہا جو کچھ پی ہو ہر حال میں نماز کی آدائیگی لازم ہے حضرت بو علی کرندہ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ مفتی صاحب آپ اپنا کام کیجئے مجھے نماز معاف ہو چکی ہے یہ سن کر مفتی کو بہت غصہ آیا اور وہ بولا کہ تم بہت عجیب آدمی ہو نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاف نہیں تھی تو تمہیں کیسے معاف ہو گئی حضرت بو علی کرندہ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دے کیونکہ میں مست علست ہوں اور دکھاوے کی نماز ادا کرنے کا مجھے بالکل شوق نہیں مگر مفتی بزد رہا کہ تمہیں نماز پڑھنی ہوگی یہ باتیں سن کر حضرت بولی کرندہ رحمت اللہ علیہ کو جوش اور ہوش آ گیا اور فرمایا کہ مفتی رسی سے میری کمر باندھو اگر میری کمر بنتی رہی تو میں تیرے کلموں کی تعمیل کروں گا اور اگر میری کمر آزاد ہو گئی تو میرا پیچھا چھوڑ دینا کیونکہ میں آزاد آدمی ہوں اور مجھے اپنی پابندیوں میں مت گسیٹو پھر اب مفتی زیاد دین نے آپ رحمت اللہ علیہ کی کمر رسی سے مضبوطی کے ساتھ باندھی مگر یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ رسی کمر سے دور جا گری اور حضرت بولی کرندر بدستور آزاد رہے مفتی بہت شرمندہ ہوئے مگر اس پر حضرت بولی کرندر رحمت اللہ علیہ خاص لہجے میں بولا کہ بابا میں عاشق ہوں اور عشق میں مبتلا ہوں اور تُو مجھ سے کس نماز کے پڑھنے کی بات کر رہا ہے اور اگر تُو بزید ہے تو میں تیرے ساتھ نماز ادا کرنے کے لئے تیار ہوں نیت مد و فرض نماز کی خیر مفتی صاحب کی خوشی دیدنی تھی کہ انہوں نے کامیابی حاصل کر لی تھی اب مفتی صاحب بمام بنے اور بولی کرندر رحمت اللہ علیہ مقتدی خیر جب نماز شروع ہوئی تو حضرت بولی کرندر رحمت اللہ علیہ پر استغراق کا عالم شروع ہو گیا مفتی صاحب نماز پڑھا بھی چکے مگر حضرت بولی کرندر رحمت اللہ علیہ جوں کہ توں وہی کھڑے رہے اب مفتی صاحب نے پوچھا کہ بولی کرندر نماز ختم ہو چکی ہے جبکہ تم ابھی تک نیت باندے کھڑے ہو یہ سن کر حضرت بولی کرندر رحمت اللہ علیہ نے جواب میں ایک شیر پڑھا جس کا مطلب حاضرین کی سمجھ میں نہ آیا اور انہوں نے حضرت سے سوال کیا کہ حضرت جی ہمیں تفسیر سے بات بتائیں کہ آپ نماز کو نیت سے آگے کیوں نہ لے کے جا سکے تو حضرت بولی کرندر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مفتی کی گھوڑی نے بچہ دیا اور جہاں مفتی کے گھر گھوڑی اور بچہ موجود ہیں وہاں گندم رکھنے والا کوہ نماز جگہ بنی ہوئی ہے لہٰذا ساری نماز میں مفتی کے دل و دماغ پر اس فکر کا ڈیرہ جمع رہا کہ کہیں گھوڑی کا بچہ گندم والے کوہ میں نہ گر جائے لہذا میں ایسی نماز کا قائل ہی نہیں ہوں اور میں اپنے حواس سے بیگانا نہیں ہوں بلکہ ایک غلام کی طرح عشق الہی میں غرق ہوں خاموش رہتا ہوں کیونکہ غلام بولا نہیں کرتے تہم ہی تو حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باج حضوری نہیں منظوری توڑے پڑھن بانگ سلاتا ہوں روزے نفل نماز گزارن توڑے جاگن ساریاں راتا ہوں باجو قلب حضور نہ ہوئے توڑے کٹھن سے زکاتا ہوں باج فنا رب حاصل نہیں باہو نہ تاثیر جماتا ہوں یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ حضوری قلب کے بغیر نماز قابلے قبول ہی نہیں ہے چاہے انسان کسرہ سے آزانے دے یا نمازیں پڑھے یا چاہے انسان ساری ساری رات نمازیں کیوں نہ پڑھتا رہے کوئی قابل قبول نہیں ہے مگر یاد رہے کہ نماز عشق وہ نماز ہے جس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں بلکہ یہ نماز ہر سیکڑ میں یا عبدی کا جواب پاتی ہے دیکھیں سامین اگر غور کیا جائے تو نماز عشق قرآن کا اصل پیغام ہے اور یاد رہے کہ نماز عشق علم القتاب نہیں بلکہ علم الحجاب بھی ہے اور اندر کے تمام حجاب ختم کر کے اس نماز کی تہہ تک پہنچا جاتا ہے دیکھیں نماز عشق خود کی تلاش ہے خودی کی تلاش ہے اور نماز عشق رٹی رٹائی آیات پڑھنے اور اٹھیں بیٹھنے کا نام نہیں ہے بلکہ نماز عشق ہر وقت کی ادا ہے اس کا کوئی وقت مقرر نہیں اور نہ اس کی کوئی رکعت مقرر ہے یہ ہر وقت ادا ہوتی ہے اور اس کی قضاء بھی نہیں ہے اور اس نماز کا مغز یہ ہے کہ ہر خیال گمان سوچ ارادہ اللہ کے لئے ہو گناہ ثواب عجر و عذاب سب اسی کے قرب و وسال سے منصوب ہو اور نماز عشق کی نیت بھی یہی ہے کہ معاشوق سب کچھ ہو جائے اور عاشق کچھ بھی نہ رہے وہ اپنی ذات کی اس طرح نفی کر دے کہ وہ اپنے وجود کی شناخ سے بھی محروم ہو جائے تب جا کر وہ نماز عشق کا نمازی بنتا ہے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نماز عشق ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے انشاء اللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں تب تک اللہ نگبان